السلام علیکم بہت سارے سٹوڈنٹس یہ کوششن پوچھ رہے تھے کہ کون سا بیسٹ ٹائم ہے سکولرشپ کے لیے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے کا یا کون سا بیسٹ ٹائم ہے جب آپ سے زیادہ سکولرشپ آتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو منت ہے آگست کا اور اس کے بعد سبتمبر کا یہ آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ریڈی کرنے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میجورٹی سکولرشپ ہیں تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو سکولرشپ ہوتے ہیں ان کی جو جو انٹیک ہوتی ہے یعنی کہ جب سے کلاسس سٹارٹ ہونے ہوتی ہیں وہ سبتمبر اکتوبر سے ہوتی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں جو میجورٹی اور کچھ سکولرشپ ایسے بھی ہیں جن کی سارا سال ہی جو جو اناؤنسمنٹ ہے وہ ہوتی رہتی ہے اس میں جو سب سے زیادہ سکولرشپ ہوتے ہیں وہ ہیں اٹلی کی طرف سے آتے ہیں کہ اٹلی میں جو سکولرشپ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ سارا سال ہی چلتی رہتی ہے اس کے بعد ناروے میں بھی ایسے ہوتا ہے اور بھی کچھ کنٹریز ہیں جس میں تقریباً سارا سال ہی ان کی جو سکولرشپ ہیں ان کی اناؤنسمنٹ ہوتی رہتی ہے لیکن میجر جو سکولرشپ ہیں پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے وہ تقریباً ان کی جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے وہ نومبر دسمبر سے لے کر مئی جون تک ہوتی ہے ان میں سب سے پہلا اگر آپ کو میں سکولرشپ بتاؤں تو اس میں ایک ٹرکی برسلاری سکولرشپ ہے جس میں بہت سارے پاکستانی سٹوڈنٹس سیلیکٹ ہوتے ہیں اس کی جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے وہ فیبری میں ہوتی ہے اس کی فیبری سے پہلے پہلے آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ایک چیوننگ سکولرشپ ہے وہ اس سال کے لیے اناؤنسمنٹ اس کی ہو چکی ہے اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ پانچ نومبر ہے پانچ نومبر سے پہلے پہلے آپ کو اپلائی کرنا ہے اور یہ سکولرشپ صرف مارسٹرز کے لیے ہے اور مکمل ڈیٹیل کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل وزٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو میکس سکولوشپ ہے اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی مئے جون کے آس پاس ہوتی ہے جو کہ جپان کی طرف سے آفر کیا جاتا ہے اس کے بعد جو داد سکولوشپ ہے جو کہ جرمنی کی جانب سے آفر کیا جاتا ہے اس کی جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے وہ بھی جون جولائے کے آس پاس ہوتی ہے اس کے بعد ایک سٹائپینڈیم ہنگری کم سکولوشپ ہے جو کہ اچی سی کی طرف سے آفر کیا جاتا ہے ہنگری کنٹری میں تو اس کی جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے وہ بھی تقریباً جنوری ہوتی ہے یا پھر فیبری ہوتی ہے اس کے بعد ایک سکولشپ ہوتا ہے کامن ویلس سکولشپ جو کہ وہ بھی یوکی کا ہوتا ہے وہ بھی تقریباً نومبر دسمبر کے آس پاس اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک چائنا کا جو سکولشپ ہے آنسو سکولشپ جو کہ چائنا کا ہائیلی پیٹ سکولشپ ہے اس کی جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے وہ بھی فیبری کی ہوتی ہے اور جو سی اے سی سکولشپ ہے اس کی جو ڈیڈ لائن ہاں وہ ویری کرتی ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی لیکن ان کی جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے وہ زیادہ تر دسمبر جنوری سے لے کر تقریباً اپریل ماہ تک ہوتی ہے تو اس طرح سے جو زیادہ تر سکولشپ ہیں وہ سبتمبر انٹیک لیے ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے آپ کو ابھی یہ جو اگست کا مہین ہے اور آگے جو سبتمبر کا مہین ہے ان میں آپ نے ڈاکومنٹس وغیرہ آپ کو ریڈی کرنے ہوں گے جن میں آپ کی سی وی ہے آپ کی پرسنل سٹیٹمنٹ ہے اس کے علاوہ آپ ایک موٹیویشنل لیٹر بھی بنا سکتے ہو اور اس طرح کے سارے ڈاکومنٹس آپ کو ریڈی کرنے ہیں اور اگر آپ آئیٹس یا ٹوفل یا پھر پی ٹی دینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ لازمی اس میں اپیر ہوں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ لازمی یہ ٹیسٹ دیں اور دینے کے بعد آپ اگر سکولشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے جو چانسز ہیں وہ کافی ہائے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈاکومنٹس میں آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ نے ان کو سکین کروا کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اگر آپ ایچی سی سے اور منسٹر افارن افیر سے بھی آپ کروا سکتے ہیں ابھی کروا سکتے ہیں تو کروا لیں ویسے زیادہ تر کنٹریز میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تب وہ جو ایچی سی اور منسٹر افارن افیر سے جو آپ کی اٹیسٹیشن ہے وہ تب چاہیے ہوتی ہے لیکن جب آپ اپلائی کرتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کو نہیں چاہیے ہوتی تو اگر آپ پہلے بھی کروا لیں تو وہ بھی کافی اچھا ہوگا کچھ جگہوں پہ بہت ہی چاند دیکھ جو سکارشپس ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے جو اٹیسٹیشن ہے وہ آپ کی پہلے ہوئی ہو تو وہ میرا خلال بہت ہی کام ہے تو اس طرح سے بھی آپ کروا بھی سکتے ہیں نہیں بھی کروا سکتے اور یہ تھی آج کی ویڈیو اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعوں میں یاد رکھے گا اللہ نگے بھان